اس کے بعد الرحمن ہے اور الرحیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ الرحمن یہ ایسی اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتی یا تو تنہائے گی یا آئے گی تو الرحیم کے ساتھ آئے گی پورا قرآن اگر دے لیے یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو تنہا آتی ہے اور اگر مل کر آتی ہے تو صرف اللہ کی تمام صفات میں صرف ایک صفت کے ساتھ مل کر آتی ہے وہ رحیم ہے دیکھئے الرحمن الرحیم اور تنہا کہاں ہے الرحمن علم القرآن وہاں تنہا صفت آئی ہے وہاں کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا گیا تو یہ صفت یا تو تنہا آتی ہے یا آئے گی تو الرحیم کے ساتھ مل کر کے یہ بتانے کے لیے کہ رحمن کس کو کہتے ہیں اور رحیم کس کو کہتے ہیں رحمن کا مطلب ہے جو نافرمانوں کے اوپر بھی رحم کرے اور فرما برداروں کے اوپر بھی رحم کرے وہ رحمان ہے بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہے صرف وہ مومنوں کے کھیت پر نہیں برستی مومنوں کے ایریے میں صرف نہیں برستی بلکہ اللہ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے کھیتوں میں بھی برستی ہے تو رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت فجار کے اوپر بھی ہو اور عبرار کے اوپر بھی ہو نیک لوگوں کے اوپر بھی ہو اور برے لوگوں کے اوپر بھی ہو اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے یہ رحمت صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن قیامت کے دن جو کافرین ہیں جو مشرقین ہیں ان کو اوپر رحم نہیں کیا جائے گا وہاں صرف رحم ان مومنین کے اوپر کیا جائے گا جر گنہگار ہیں لیکن توہید ان کے پاس ہے ان کے ساتھ رحم کیا جائے گا بقیہ آفرین منکرین مشرقین ان کے ساتھ قیامت کے دن رحم کا بردہ نہیں ہوگا ایک مطلب کیے یہ وہ رحمان ہے فرما پرداروں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے اور نافرمانوں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے اور وہ رحم ہے یہ رحمت خاص ہے مومنوں کے ساتھ کی قیامت میں صرف مومنوں کے اوپر رحمت ہوگی سوچے سے رحمان اور رحم ایک مطلب اور بھی ہے رحمان جو ہے یہ عربی کے وزن فعلان پر ہے فعلان کا وزن ہے اور فعلان کے وزن پر جب کوئی صفت آتی ہے تو وہ صفت کی انتہا کو بتاتی ہے یعنی رحمان ہے رحم کی ساری ڈگریز اور ساری حدیں وہاں ختم ہو گئی ہیں اتنا رحمان اتنا رحم والا ہے کہ رحم کی ساری ڈگریز اس کو پر ختم ہو گئی ہیں اتنا رحم والا ہے گویا رحمت کا ایک سمندر ہے جو بہرہا ہے ایک تمثیل ہے ولی اللہ علمہ صلوالعالہ کہ سمندر ہے رحمت کا وہ بہرہا ہے اور پوری کائنات سہراب ہو رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوا رحمت کا یہ سمندر کبھی ختم ہو جائے گا سوک جائے گا تو رحیم سے اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں یہ رحمت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں اور رحمت کا یہ سمندر کبھی بھی سوکنے والا نہیں رحمت کا یہ پیدا کبھی بھی سوکنے والا نہیں تو الرحمان اور الرحیم سے گنہداروں کو تسلی دی گئی کہ گناہ ہو گئے چلو مجھ سے معافی ماں دلو توبہ کرلو میں رحم کر دوں گا گنہداروں کو تسلی دی گئی کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا مان بعد مالکی امید دین لائے گیا کہ ایک دن مقرر ہے جہاں انسان کے تمام کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا گویا یہاں تسلی دی گئی وہاں ڈرائے گیا ایمان اسی کا نام ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان درے زیادہ اللہ کے رحمت پر بھروسہ کر کے کہیں گے کہ کچھ بھی کرتے رو میں بخش دیا جاؤں گا یہ جرت ہے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اس کے احکام کے اوپر تو آدمی ایمان اگر رکھتا ہے تو وہ خوف اور امید کے درمیان درے درتا بھی رہے اور امید بھی رکھتے تو الرحمن الرحیم میں ترغیب دلائی گئی اور مالکی امید دین کے اندر ترغیب کی گئی ادھر ترغیب ہے ادھر ترغیب ہے ادھر امید دلائی گئی ادھر خوف دلائی گیا امید دلائی گئی میری رحمت سے مایوس مت ہونا تو یہ امید ہے اور مالکی امید دین سے کہا گیا جریمت ہو جانا خوف زدہ رہنا اس لیے کہ ہم تمہیں سزا بھی دے سکتے ہیں تو الرحمن الرحیم میں ترغیب ہے اور مالکی امید دین میں ترغیب